دوستو نموشکار آداب سچری اکال نیوز کلک کے کارکرام آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے کسان آندولن کو لے کر ان دنوں ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی ہیں بہت سارا جو خاص کر ایسا حصہ سماج کا جو ستہ دھاری دل یا ستہ دھاری کھیمے کا سمرتک ہے سانبھوتی رکھتا ہے یا سوہم سرکار میں جو شامل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کسان آندولن اپنی موت مر رہا ہے لوگوں کی سنکھیات کم ہو رہی ہے چاہے وہ سنگھو بارڈر ہو یا گازی پور بارڈر ہو لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سنکھیات پہلے سے کم ہوئی ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے پہلے سے کم ہوئی ہے تو اس سے ایک خوش پہمی انہوں نے پال رکھی ہے کہ کسان آندولن اب چنوٹی نہیں رہا سرکار کے لئے اور دوسری طرف جو کسان آندولن کے سمرتک ہیں لیکن جو کسان آندولن کاری سوہم میں نہیں ہے جو اس کے پرتی سانبھوتی رکھتے ہیں ان کو بھی ایک ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کی سانبھوتی جس پرتیرود سے ہے جس آندولن سے ہے کہیں واقعی وہ ختم تو نہیں ہو رہا ہے دوستو یہ دونوں جو باتیں ہیں دونوں جو سوال ہیں یا دونوں جو پرسپسن ہیں مجھے لگتا ہے کہ دونوں میں کوئی نہ کوئی دوش ہے کوئی نہ کوئی سمسیا ہے کیونکہ اگر حالات کا آپ ادھیان کریں اور موجودہ جو سمیکرن اور پرستطیاں بن رہی ہیں چاہے وہ دلی ہو چاہے وہ مزفر نگر ہو چاہے وہ بنگلورو ہو چاہے وہ اسم ہو چاہے وہ بنگال ہو تو کہیں بھی آپ جائیے اور کہیں کی بھی خبر کی اگر بیاکیا آپ صحیح ڈنگ سے کیجئے تو آپ پائیں گے کہ کسان آندولن پہلے کے مقابلے موجودہ ستہ دھاریوں کے لیے اور بھی بڑی چنوٹی بنتا جا رہا ہے کیوں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں دوستو ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کی ہریانہ سے لے کر کے پنجاب تو خیر پنجاب ہے وہاں تو اس آندولن کا جو سمرتن ہے وہ لاجواب ہے شادی بیاہ میں بھی کسان گیت گیا جا رہے ہیں ڈی جے بج رہے ہیں اور اس کے پیچھے گیت گیا جا رہا ہے ڈی جے پر بھی گیت چل رہا ہے کسانوں کا تو وہ تو کہانی الگ ہے پنجاب کی لیکن ہریانہ اور اتر پردیش کے پششمی علاقے میں گاؤں میں بھی عام لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ ابھی اس وقت ہم کسی بھی ستہ دھاری دل کے نیتا کو آنے نہیں دیں گے گاؤں میں اور اگر وہ آئیں تو پرووک نہ کریں لوگوں کو جسے کی خرافات ہو یا اپدر ہو یا کسی بھی طرح کی ہنسہ ہو مزفر نگر میں ابھی جو کچھ ہوا اور وہ بھی ایک کیندری منتری جو بھارتی جنتا پارٹی کے ہیں اور بہت مشہور یا بیباداسپت نیتا رہے ہیں سنجیو بالیان صاحب وہ گھٹنا گھٹی جس طرح سے وہ ایک شورم گاؤں ہے وہاں کا اس شورم گاؤں میں جس طرح کی گھٹنا گھٹی اس کو لے کر بھی بات اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب گاؤں کے لوگ آپس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بیجے پی کے نیتا نو گاؤں میں آئے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ کہیں گے کہ دوسروں نے نارے لگائے اور پھر مارپیٹ ہو جائے گی مارپیٹ ہو جائے گی تو ہنسہ بڑھے ہنسہ بڑھنے سے آپس میں بٹوارہ ہوگا پیسے خرچ ہوں گے مقدمہ لڑیں گے لوگ جا کر پولیس میں جائیں گے سرکار بیجے پی کی ہے اس لئے گرفتاریاں بھی ان لوگوں کی ہوں گی جو بیجے پی کے نیتاؤں کا ویروت کر رہے ہیں اس لئے بہتر ہوگا گاؤں کی شانتی کے لیے کی بیجے پی کے نیتا نہ آئے تو بیجے پی کے نیتاؤں کی پرتی ستہ دھاری دل کے نیتاؤں کی پرتی جس طرح کی ایک ویترشنا یا ایک طرح کا ویروت یا ایک طرح کا اسنتوس اور اوشواس پیدا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا پہلے کبھی نہیں تھا اور جس پششی مطر پدیس کی خواب پنچائتوں نے خاص کر جات سمودائے کی جس طرح کا سمرتھن بھارتی جنتا پارٹی کو دیا اور لوگ دل کے نیتا اجیت سنگھ اور ان کے پتر بھی اس آدھی میں بیجے پی کی آدھی میں ہار گئے چناؤ ہار گئے سنجیو بالیان نے ہارا دیا اجیت سنگھ کو یہ کوئی سادان گھٹنا نہیں تھی دو دو بار وہ سانسٹ چنے گئے لیکن وہی سنجیو بالیان آج بیبادوں کے گھیرے میں ہیں اور ان پر اور ان کے سمرتھکوں پر آروپ لگایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی بھی ان لوگوں نے پیٹائی کر دی جو بیجے پی کے ووٹر ہوا کرتے تھے خیر پیٹائی کچھ ایک ایسے لوگوں کی نہیں بھی ہوئی لیکن تب بھی ان کے گھر کے لوگ پر بھاویت ہو گئے کچھ لوگوں کے گھر پہ اپدر ہو گیا اس میں لوگوں نے کہا سنجیو بالیان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو راستی لوگگل کے لوگ تھے یا پھر سماجوادی پارٹی کے لوگ تھے یا پھر مسلمان وغیرہ تھے کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسجدوں سے لوگوں کو مبلائز کیا گیا تھا لیکن ان میں ایک سجن نے تو بقاعدہ دیش کے تمام ٹیلیویزن چرنوں پر انٹریو دیا کہ وہ اسثانی بھوٹ کمیٹی کے ادھیاک شوا کرتے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کی بھوٹ کمیٹی کے اور وہ بقاعدے انہوں نے کارڈ بھی دکھا دیا تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ کس طرح کسان آندولن گازیپور اور سنگو بارڈر سے ٹکری بارڈر سے پر برقرار رہتے ہوئے وہاں سے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ گاؤں گاؤں میں ٹکری گاؤں گاؤں میں گازیپور گاؤں گاؤں میں سنگو بارڈر تیار ہو رہے ہیں اور یہ جو آندولن ہے وہ گراس روٹ لیبل پر سچ میں جا کر کے اور مضبوطی کے ساتھ اور اپنی جڑیں جمع رہا ہے کیا بنگال اسم کے چناؤں پر اس کا اثر پڑے گا یہ گاؤر کرنے کی بات ہے کیونکہ پنجاب ہریانہ پچیمتر پردیش کے کسان نیتاؤں نے اعلان کیا ہے کہ وہ بنگال اور اسم جا کر وہاں کے کسان بھائیوں کو وہ چیزیں بتائیں گے جو کنی کارونوں سے اگر وہاں نہیں پہنچی ہیں تو وہ ہماری بات کے بعد ہماری سبھاؤں کے بعد پہنچے گی تو ایک یہ پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اور دوسری بات جو دشا روی کا جو پورا کا پورا کیس ہے جس میں جمانت ملی ہے ان کو پٹیالا ہاؤس کوٹ کی جو عدالت ہے خاص کر جو دھرمندر رانہ صاحب جو جج ہیں ان کی عدالت سے جو ان کو بیل ملی جمانت ملی یہ مسئلہ بھی کسان آندولن کو ایک بڑی طاقت دیتا ہے اب آپ کہیں گے کہ دشا روی کی جمانت سے کسان آندولن کو ملنے طاقت ملنے کا کیا مطلب ہے مطلب ہے جج صاحب نے جو 18 پیج کا فیصلہ سنایا اس نے اس ججمنٹ کی ایک ایک لائن کسان آندولن کاریوں کے ورد یا کسان آندولن کے سمرتکوں کے ورد جتنے الجامات لگائے گئے تھے پولیس طوارہ اور جائرہ پولیس نے اپنے نہیں لگائے ہوں گے جائرہ ستہ دھاری کھے میں کا اس کو بقاعدہ ڈکٹیٹ رہا ہوگا کی کیسے بھیہیو کرنا ہے ورنہ جس طرح دلی پولیس ان دیروں بیہیو کر رہی ہے اپنے ہی ناغریقوں کے ساتھ اپنے ہی دیش کے لوگوں کے ساتھ ویسا کلپنا سے باہر ہے یہ پریٹس حکومت کی جو پولیس ہے اس سے بھی آگے نکل آئی ہے راج دروہ کے اگر معاملوں کو دیکھا جائے لیکن جج صاحب نے 18 پیج کے لوگر کورٹ جسے کہا جاتا ہے بھارت کی اس کورٹ کے 18 پیج کے ججمنٹ میں باتیں کیا آئی ہیں تھجیاں اڑا دی گئی ہیں پولیس کے ہر ایک آروپ اور آرگومنٹ کی جج صاحب نے جو کچھ باتیں کہیں وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں انہوں نے ایک بڑی مہتپون بات یہ کہی ہے کہ سرکاری نیتی سے اور صحامتی کے چلتے کسی کو جیل نہیں ہو سکتی دوسری بات جو انہوں نے پہلے ہی کہا دی تھی اس ججمنٹ سے پہلے جب سنوائی انہوں نے شروع کی تھی کہ اسنتوس کو نینترت کرنے کے لیے راج دروح کا استعمال نہیں کیا جا سکتا اور اب انہوں نے کیا کہا ہے ججمنٹ میں راج دروح کے قانون کا استعمال سرکار کے زخمی اہنکار پر مرہم کے طور پر نہیں کیا جا سکتا کیا لائن ہے بہت کعبیاتمک لائن لیکن سارگر بھت اور ارثپونڈ لائن اس کے بعد جو جج صاحب نے جو بات کہی ہے وہاں تو سپریم کورٹ کی کسی پیٹ پر کسی کسی بینج سے اس طرح کے بڑے احتیاسی فیصلے کی لوگ امید کرتے ہیں خاص کر جو سمیدھان کے سمرتک لوگ ہیں اس دیش میں آج کی آج کے موجودہ حالات میں وہ کہتے ہیں کہ آرٹکل نائنٹین کا ان کی نظر میں جو ایک دائرہ ہے وہ بہت بڑا ہے اور فریڈم آبی سپیچ کے کانٹیکسٹ میں یہ دائرہ گلوبل آڈینس گلوبل ریڈر سیپ یا گو گلوبل جو ویور سیپ ہے اس کو بھی سمیٹھتا ہے یعنی کہنے کا مطلب کہ کوئی واتس اپ گروپ یا کسی بھی انیم آدیم سے اگر کوئی انٹرنیشنل آڈینس کو بھی اڈریس کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے احیویت کی آجادی فریڈم آبی سپیچ کا جو آرٹکل نائنٹین میں پراؤدان ہے وہ اسے کور کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا یہ بہت بڑی بات ہے اور عام طور پہ لوور کورٹ سے ایسے فیصلے ایسے ججمنٹ نہیں سنے جا سکتے لیکن اس ججمنٹ میں ایک بات ہے جو جس کی طرف قانون بشویتیال ہے جو ہیدر آباد میں ہے نالسار اس کے جو کلپتی ہیں بہت ہی بہت چرچت قانون بید ہیں اور بہت گیانی بیقتی ہیں فیضان مصطفی صاحب کی اس پر دو ٹپڑیاں ہیں اور بہت مہت پونہ میں اپنے شروطہوں کے لیے بھی وہ جرور ان کو ادھر کرنا چاہوں گا پہلی تو ان کا یہ کہنا تھا دو گارنٹیاں ایک ایک لاکھ روپے یہ غیر جروری ہیں اس پیسلے میں اور دوسرا کہ اتنا لمبا جزمنٹ آگے کی جو عدالتوں میں کاروائی چلے گی اس کے سامنے تھوڑی جتلتا یا مشکل پیدا کرے گی اور اتنا لمبا جزمنٹ واقعی لور کوٹ سے نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن پیدا مصطفی جیسا نیائی وید بھی ایک بڑا قانون کا سمجھدار ویکتی بھی اس جزمنٹ پر مغد ہیں جیسے بہت سارے لوگ جو اس دیش میں سمجھدان کے سمجھدک ہیں وہ لوگ اس جزمنٹ سے مغد ہیں وہ بھی مغد ہیں لیکن وہ ایک قانون وید کہتے ہیں کہ دوسرے پالو دوستو دشا روی کو جمانت مل گئی ہے لیکن اس جزمنٹ سے دو باتیں اُبھرتی ہیں اور دو ویکتی تو آپ نے دھرمن رانہ صاحب جو جز وہ اُبھرتے ہیں اور یہ پہلے بھی بہت مشہور رہے ہیں جز کے روپ میں انہوں نے آپ کو بتا دوں کہ سفورا جارگر اور نربیہ دونوں معاملوں میں جزمنٹ دیا تھا اور دونوں جزمنٹ مائلسٹون مانے جاتے ہیں تو یہ پہلے سے بہت ہی چرچت رہے ہیں ان کی پرشد دھی رہی ہے اور یہ جو ایک ویکتی روپ میں اُبھرتے ہیں جزمنٹ سے اس کے علاوہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس پورے معاملے سے جزمنٹ نہیں بلکہ اس پورے معاملے سے جو دشاروی کی جو ماں ہے وہ بھی اُبھرتی ہے عدبھت شخصیت اور دشاروی کی جو ماں ہے منجولا ان کا نام ہے ان سے جب پوچھا پترکاروں نے کہ آپ کی بیٹی کو جمانت مل گئی یا آپ کی ریاکشن کیا ہے سنچیپ میں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے کٹھن دور تھا جھیل نہ پر ہمارے بچے نے کچھ بھی گلت نہیں کیا تب بھی اسے دلی پولیس نے اس طرح سے عریشت کیا اس نے کسانوں کا سمرتھن کیا اس جس طرح کی جند دل جس طرح کی بہادر وہ ماں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسان آنزولن کی یہاں بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے کہ بنگلورو سے تیس کلومیٹر دور کسی علاقے میں بیٹھی ہوئی ایک ماں اپنی بیٹی کی گرفتاری کو لے کر آنسو نہیں بہاتی وہ بقاعدے کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں میں کسانوں کے ساتھ ہوں میں اس کسان آنزولن کے ساتھ ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کسان آنزولن کی یہ بہت بڑی سفلتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے دیکھنا ہے کہ کسان آنزولن کے جو نیتا ہیں اس ماں کی عوام ان کے آدرشوں انروپوں کے حساب سے کیسے وہ کام کرتے ہیں کہ ہماری ڈیمکریسی جس پر اتنے حملے ہو رہے ہیں وہ سرکچت رہے اور کیسے یہ مضبوط ہو اور کیسے ان کی مانگیں اور ان کی آواز کو اور دم ملے انہی شبدوں کے ساتھ آج بس اتنا ہی نمشکار آداب ست سریع کال